اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسنین اور آپ دے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو ارطاقل غازی ڈراما جب سے پیٹوی کو منح شروع ہوئے تو ہمارے بہت سے ادھاکراؤں نہ صرف اس کے اوپر اتراز کی ہے بھلکہ ہی اس کو بند کرنے کی ڈیمارٹ بھی کی ہے ان ادھاکراؤں کے گناہ ہے کہ ہمیں صرف اپنی ثقافت دیکھنے چاہیے اور اپنے ڈراماز دیکھنے چاہیے چلے آئیے ایک نظر دوڑھاتے ہیں ہم اپنے ڈراماز اور ان ایکٹرز کے کرداروں کے اوپر کہ ہمیں کونسی ثقافت یہ ہمیں دکھا رہے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں مارننگ شوز کی طرف مارننگ شوز میں بتوکے موضوعات لغویات اور رانیوت اور جن موضوعات جن کا ہمارے معاشرے سے تعلق نہیں ہوتا پیش کیا جاتے ہیں اور چند پچھلے چند برسوں سے ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر ایسے موضوعات پیش کی جاتے ہیں جن کا تعلق ہمارے معاشرے سے یا تو ہوتا ہی نہیں ہے یا بلکل آٹے میں نمو کے برابر ہوتے ہیں ان دنوں جو ڈراماز ہمارے ٹی وی چینلز کے اندر پیش کی جاتے ہیں ان کے اوپر ایک نظر دڑھاتی ہیں اس کے ڈرامے میں بینوئی سالی کی اوپر فدا ہے گلم میں سالی بینوئی کی اوپر فدا ہے دل رباہ میں ایک لڑکی پانچ لڑکوں سے عشق لڑا رہی ہے پیار کے صدقے میں سوسر اپنی بہو پر فدا ملتا ہے یہ کیا دکھایا جا رہا ہے اور یہ ہمیں کونسی سکافت اور کیا دکھایا جا رہا ہے اب آتے ہیں چند چیدہ چیدہ ادھاکراؤ کے اوپر جنہوں نے اس ڈرامے کے اوپر احتراز کی ہے سب سے پہلے لالی وڈ کے مایناز ادھاکار شان کے طرف آتے ہیں شان نے اس ڈرامے کے اوپر نہ صرف تنقید کی ہے بلکہ بیجا تنقید کی ہے اور یہ کہایا ہے کہ ہمیں اپنی سکافت دیکھنے چاہیے ترک سکافت کے وجہ ان کے کہنے کا کیا مطلب تھا ہماری کونسی سکافت مسلمانوں کی سکافت کونسی ہے مسلمانوں کی ایک سکافت ہے چاہیے وہ آربو ترکوں کی سکافت ایک ہی ہے یہ مسلوخ خود ساری زندگی ہمیں کیا سکافت دکھاتے رہے ہیں سکافت دکھاتے ہیں دوسری ادھا ہے یاسر حسین کی طرف یہ وہی مسروف ہے اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں آپ کو یاد کرا چاہتا ہوں کہ لگ سٹائل آوارڈ کے اندر انہوں نے پاکستانی ادھا کرا عزیز کو جس طرح سے پروپوز کیا جس طرح سے حق کیا جس طرح سے کسیں وہاں پہ ہوئے وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا کیا یہ ہمارا کلچر ہے ان کے مطابق اگر ترک ہماری ایرونی ہیں تو کیا سلاودین عیوبی، غرودین زنگی، ٹیپو سلطان، زیرودین بابر، تارقمند زیاد، شیرشاہ سوری، احمد شابدالی، علاودین خلجی، امائیوں، علپ ارسلان اور دوسرے اس طرح کے جتنے بھی ہیں کیا وہ ہماری ایرونی ہیں تو پورے عالم اسلام کے وہ ایرون ہیں کیونکہ جو ہیرو ہوتا ہے وہ پوری قوم کے لیے مشلے رہا ہوتا ہے دوستو ارتکل غازی پہلا ڈراما نہیں ہے جو پاکستانی کسی ٹی وی چینل کے اوپر دکھائے جا رہے ہیں اس سے پہلے تقریباً سوک کے لنگ بگ ترکیس ڈراما اردو میں ڈاب کر کے مارے چینل کے اوپر دکھائے گئے ہیں لیکن اس وقت کسی کو اتراز نہیں ہے عشق ممنون، میرا سلطان اور نا جانے کتنے کتنے اس طرح کے جو لیبرار سائیڈ والے ڈرامے تھے وہ دکھائے گئے لیکن اس وقت کسی کو اتراز نہیں ہے لیکن جب ایک اسلامی ڈراما اور اسلامی ہیرو پر محبنی ڈراما دکھائے جا رہا ہے تو سب کو اتراز اور سب کے پیٹ میں مرود اٹھ رہے ہیں خلافت عثمانیہ والے عالم اسلام کا فخر ہے کیونکہ انہوں نے 600 سال تا سب سے لمبی خلافت قائم کی اور اس کے علاوہ وہ مسلمانوں کی تعافظ بھی کرتے تھے دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی ہوگی ہے تو چینل بھی لازل سبکرائب کیے گئے میری ویڈیو پر لائک کیجئے گا اور شیئر بکیجئے گا بہت دوست شکریہ موسیقی